بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو کارم والے فروک کے نیچے شمیر لگانا بتائیں گے یہ ہماری ریڈی میٹ فروک ہے اس کے لیجے ہم نے یہ شمیر لگا رہی ہے سب سے پہلے ہم اس کی لمبائی دیکھیں گے یہ تقریباً ساڑھے چھتیس انچل لمبائی ہماری یہ تقریباً گے ڈیڑھ میٹر گیر ہے ہمارا ہم نے اس کو اپنے مطابق کر رکھنا ہے اس طرح ہم کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کا ناغ لے لیتے ہیں ہمارے پاس شموز کی شموز کا کپڑا ہے آپ کو پتہ ہے ڈیڑھ گاز کی چڑھائی ہوتی ہے اور گاز اس کی لمبائی ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے پہلے اس کا ناغ لے لینا ہے اس کا گھیر کو زیادہ ہے ہم اس کا تقریباً یہ مارے پاس گھیر ہے میں نے اور سنتیس انچ ہے ڈبا رکھا ہے میں نے یہ اٹھتیس انچ ہے اٹھتیس انچ ہے اس کو ہم کام رکھیں گے ٹھائی سنچ تک ٹھائی سنچ تک رکھیں گے یہ میں نے لمبائی لکھ لینا ہے اب ہم پیٹی کا ناغ لیں گے اس طرح سے یہ ہمارے ساڑھیں اٹھارہ انچ ہے پہلے ہم نے اس کو شموز کو اس کی چار پہ لگا کر نیچے بچھا لیں گے یہ کپڑا نکال لیتے ہم اس طرح سے یہ لڑا کر لیتے ہیں اب اس سے ہم ہورڈ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئی ہے میں نے چار پیس ٹیل گالی اس طرح سے اس طرح سے یہ شموز بہت مشکل سے قابل ہاتی ہے اس سے ذرا آرام آرام سے اس پر یہ پھلا دیتے ہیں موز کا کپڑا مجھکر سے قبول ہوتا ہے اس لئے اس طرح سے پرام سے اس کے اوپر ہلا دیں اور اس کی کٹنگ کر لیں کی کٹنگ کر لانا اس طرح سے اوپر سے آدھا انچ ریب میں کٹ لیں گے اب ہم نشان کرتے ہیں ساڑھے پندرہ ہمارا تیڑھا تھا ہم سولہ انچ رکھیں گے پیٹی تھی ساڑھے انیس پیٹی ساڑھے انیس ہم 20 پہ نشان لگائے گے اور کندہ ہمارا نویچ ہمارا کندہ تھا سات پہ نشان لگائے گے اس طرح سے ہم اسے گلائی میں کریں گے سات پہ نشان لگائے گا یہ ہمارا نویچ کندہ تھا اب ہم اس کی ٹائی کر لیں گے ملہ پر کھڑی اچھے پہنچ اپ ہمارا نشان ورنخ لیں گے سات پہنچ اپ ہمارا نشان لگائیں گے سات پہہ ملہ پہنچ کریں گے بيعہ پہنچ 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 کندہ کرتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پر اسے جوڑیں گے اس کی یہ ڈبل سلائی لگی ہوتی ہے اس کا ایک ایک حصہ جو نیچے والی سلائی وہ ہم نکال لیں گے تاکہ اس کے اندر ہم کپڑا دے کے اور سلائی کر سکیں یہ دیکھیں کہ میں نے پیس لیدہ لیدہ کر لیا ہے سلائی ایک نکال لیا ہے اب ہم دیک سائیڈ پر یہ کپڑا لگائیں گے اس کے ہمیں یہ تھوڑا سا کٹ کرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے شمیز لگ جائے اس طرح سے تھوڑا سا بڑا آکے ہم اس کو حاصться بڑا آکے ڈبلی اس شبتہ ہم تھوڑا سا پکا کر لیں گے ہم توڑا ساکتا کر لیں گے یہ کچھ راستی لگے گا یہ کپرام اسکندر دیں گے ہم توڑا ساکتا کر لیں گے اس طرح سے ہمارا کپڑا لگے گا اس طرح سے یہ ہماری شمیز طرح سے لگے گی اسکندر ہم یہ کپڑا دیتے جائیں گے اور سلائل لگا لیں گے اس طرح سے ہم یہ لگاتے جائیں گے ساری یہ ہم نے پٹنگ کا بھی تھوڑا سا کپڑا لگ کر لیں گے اس طرح سے اور اسے جائیں گے اور جائیں گے آپ گے اور جائیں گے ایک توڑا کٹا تاوڑا اس طرح سے یہ ہم کپڑا درمیان میں دیتے ہیں درمیان میں دیتے ہیں اس طرح سے آپ کپڑے کو تھوڑا سا اندر کر کے اوپر سے سوئی کی طرح کی مدد سے اس طرح سے کپڑے کو ایک جیسا کار لو یہ بڑے آستہ آستہ سے لگے گا کیونکہ شموز مشکل سے لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے موسیقی اس طرح سے یہ لگے گا اب دوسری سائیڈ پہ ہم لگائیں گے ادھر بھی ہم دونوں سائیڈوں سے تھوڑا کٹ کر لیں گے انہیں اس طرح کھولن رہنا ہے اسے اور ساتھ میں یہ کپڑے کو گلے کا پورا کر کے اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائے لگا لیں گے یہ دیکھئے میں نے بازو لگا لیے اس طرح سے اب ہم گلے کی کریں گے اس طرح سے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اب اس طرح سے اس کے اندر اس طرح کر کے ہم اس کی ترپائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سارا کپڑا ہے اس طرح سے اندر چلے جائے گا یہ ہمارا فرنٹ سائیڈ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے اس پچھوڑ까지 اِلَوْ نَوْتَ مِنْ اس طرح سے اسے بھی اندر پوڑ کر لیں گے یہاں پہ بھی ہم ترپائی کر لیں گے اس طرح سے یہ نیچے سے میں نے پوڑ کر لیا اب ہم سائیڈ کی سلائی لگائیں گے پہلے ایک سائیڈ یہ نیچے رکھ کے یہ والی سائیڈ ہم سلائی لگا لیں گے ایک سائیڈ پہ اس طرح سے یہاں پہ سلائی لگا لیں گے پھر ہم دوسری سائیڈ اوپر رکھیں گے اور جو پہلے سلائی لگائیں گے اس سلائی پہ اسے سلائی لگا کر ہم مکمل کر لیں گے اب ہم بازو لگائیں گے یہ دو بازو ہیں یہ لیڈا کر لیں یہ ہمارے شمیز کے سائیڈ کا کپڑا نکلا تھا اس کے ہم بازو بنائیں گے جا پہلے موسیقی 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 اور اس طرح سے نشان لگائیں گے اس طرح سے ہم یہ سلائے لگائیں گے اس طرح سے جب دوبارہ سلائے لگائیں گے پھر ہم اس سلائے کے اوپر سلائے لگائیں گے جہاں تک ہمارا کندہ ہے اس سے پھر ہم دوسری سلائے اس کے اوپر لگائیں گے کیا جب اوپر ہمارے کھنے کے سلائے لگائیں گے اس طرح سے ہمارے کھنے کے سلائے لگائیں گے اس طرح سے دوسری سلائے لگائیں گے سلائی کے اوپر سلائی رکھیں گے اور اسے اس طرح سے لگاتے جائے گی آپ اسے ایک سائیڈ والے پیر سے بھی لگا سکتے ہیں آپ اسے سنگل پیر سے بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی لگا لیں گے اچھی پیاری لکر سائیڈ والے سنگل پیر سے آئے گی ارام رام سے یوں کھینچنا نہیں کپڑے کو نیچے سے کپڑے کو گماتے جائیں گے یہ میں نے سائیڈ کی سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اور بازو بھی یہ میں نے لگا لیا اس طرح سے میں دوسری سائیڈ بھی لگا لوں گی اس طرح سے میں نے یہ سارا مکمل کر لیا آپ اس لئے ہم نے یہ بتایا تاکہ آپ اتنی مہنگی درجی سے لگواتے ہیں گھر میں آپ آسانی سے اسے لگا سکتے ہیں اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں لائک کیجئے گا لائک کیجئے گا